بسم اللہ الرحمن الرحیم سکول کی بندش کا سامنا کرنے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اقوام متحدہ کے مطابق یکم دسمبر تک دنیا بھر میں سکول جانے والے ہر پانچ میں سے تقریباً ایک بچہ یا بتیس کروڑ بچوں کی کلاسیں بند تھیں یہ ایک ماہ میں تقریباً نو کروڑ طلبہ کا اضافہ ہے اقوام متحدہ نے کہا کہ اس بات کا ثبوت بہت کم ہے کہ سکولوں کی وجہ سے انفیکشن کے پھیلاؤں میں اضافہ ہوتا ہے اور بظاہر بہت زیادہ سکولوں کو غیر ضروری طور پر بند کیا جا رہا ہے اقوام متحدہ نے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ سکول دوبارہ کھولنے کو ترجیح دی جائے اور انہیں محفوظ بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں نیوزی لینڈ میں دو مساجد پر گزشتہ برس مارچ میں ہونے والے واقعے کو روکنا ناممکن تھا جبکہ انکوائری ریپورٹ میں بعض خامیوں کی نشاندہی پر نیوزی لینڈ کی وزیراعظم نے معافی بھی مانگ لی ہے اس سلسلے میں گزشتہ روز رائل کمیشن کی جانب سے ایک تفصیلی ریپورٹ پیش کی گئی جس میں انٹیلیجن سرویس کی کوتہیاں تسلیم کی گئیں جس میں انٹیلیجن سرویس کی کوتہیوں کو تسلیم کیا گیا مگر ریپورٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ اس واقعے کو روکنا ناممکن تھا یہ انکوائری ریپورٹ آٹھ سو صفحات پر مشتمل ہے ریپورٹ جاری ہونے کے بعد وزیراعظم نے کہا کہ انکوائری ریپورٹ کے مطابق بعض خامیوں کے باوجود حملہ روکنا ممکن نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ ناکامیاں ہیں جس پر میں معافی مانگتی ہوں متنازع ذریع اقدامات اور قوانین کے خلاف کسانوں نے ملگیر ہرتال کر کے بھارت کو بند کر دیا ہے ٹائٹ جلائے ٹرینے روکنی پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا کئی شہروں میں پہیعہ جام کر دیا گیا ہے امتحانات ملتوی ہو گئے ہیں راہل گاندی نے مدی سرکار پر کڑی تنقید کی ہے فنکار بھی کسانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دہلی جیتنے کے لیے آئے ہیں دہلی سے جیت کر جائیں گے سابق کرکٹر نجو سنگھ سیدو نے بھی ہرتال میں شرکت کی ہے اور نظم سنا کر مظاہرین کے جیت جیت لیے پنجاب اور ہریانہ کے لاکھوں کسانوں نے کئی دنوں سے دارالحکومت دہلی کے نواح میں سڑکوں پر دھرنا دے رکھا ہے منگل کو مشرقی اور شمالی ریاستوں کے ہزاروں کسان بھی اس تحریک میں شامل ہو چکے ہیں اور انہوں نے کئی علاقوں میں شہرہیں بلوک کرتی ہیں کسانوں اور حکومت کے مبین مذاقرات کا اگلا دور آج ہو رہا ہے حکومت کا موقف ہے کہ اصلاحات کسانوں کے مفاد میں ہیں جبکہ کسان کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انہیں بڑی بڑی کارپوریشنوں کے رحموں کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے بڑی بڑی کارپوریشن سکیمتیں کم کر دیں گی اور ان کا روزگار تباہ ہو جائے گا کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم پریشان ہیں انتہائی پریشان ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہو سکتی ہے دوستو آج کے احتجاج میں ریلوے ورکرز، ٹرک ٹرائیورز، اساتذہ اور دیگر یونینز کی جانب سے کسانوں کی حمایت کی گئی بھارت کی کئی مشرقی اور مغربی ریاستوں میں مظاہرین نے دھرنے دے کر ریلوے ٹریکس اور سڑکیں بند کر دیں جبکہ ٹرینوں کی آمد و رفت کو بھی معتل کر دیا گیا اس ناکہ بندی اور ہرطال نے ایک سیاسی رخ اختیار کر لیا ہے اس ناکہ بندی اور ہرطال نے ایک سیاسی رخ اختیار کر لیا ہے اور بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی کی جانب سے اپوزیشن پر موقع پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے عام آدمی پارٹی سے تعلق رکھنے والے دہلی کے وزیرعالہ نے کہا کہ دہلی پولیس نے انہیں گھر میں نظر بند کر دیا ہے تاجروں کی ایسوسییشن نے بتایا کہ حکومت کچھ کمپنیاں خواہ وہ بھارتی ہوں یا غیر ملکی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسانوں پر غلم کر رہی ہیں اگر یہ قانون مستقبل میں جاری رہتا ہے تو کسان مزدوروں تک محدود ہو جائیں گے اور صرف بڑی کمپنیوں کے ورکرز بن جائیں گے مقبوضہ وادی میں جے شری رام کا نعرہ لگاؤ یا مقبوضہ وادی سے چلے جو جو مکمل طور پر ایک ہندو نعرہ ہے مودی کی زیر قیادت بی جے پی کی یہ نئی پولیسی بن گئی ہے بھارت نے مقبوضہ وادی کے مسلمانوں کو جبر کے ذور پر جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کرنا شروع کر دیا ہے محبوبہ مفتی کو ایک بار پھر گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے بھارتی حکومت نے دلہ اسلام آباد میں پہلے گھر مسمار کیے اور اب دلہ بڑگام میں مسلمانوں کو بے دقلی کے نوٹس جاری کر دیے ہیں علاقے میں سیب کے باغات بھی تباہ کر دیے گئے ہیں مقصد مقبوضہ وادی کو معاشی طور پر کمزور کرنا ہے بھارتی حکومت نے زمینوں پر ہندو اور صحابی کفروں کو آباد کرنا شروع کر دیا ہے زمینوں پر زبردرستی قبضہ کیا جا رہا ہے مقبوضہ وادی کے مسلمانوں نے اقوام مدہدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ ہمیں بہارتی بربریجے سے نجات دلائی جائے محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ میں بڑگام میں بے گھر کیے گئے لوگوں سے ملنا چاہتی تھی بڑگام جانے سے روکنے کے لیے مجھے ایک بار پھر نظر بند کر دیا گیا ہے امریکہ نے مذہبی آزادی کے حوالے سے ناجیریہ کو بھی بلیک لسپ میں شامل کر لیا ہے جبکہ اس فہرس میں چائنہ سعودی عرب اور پاکستان کا نام پہلے سے ہی شامل ہے ناجیریہ کی اس فہرس میں شمولیت کا فیصلہ گزشتہ روز کیا گیا امریکی وزیر خارجہ مائی پومپیوں کا کہنا ہے کہ اس مغربی افریقی ملک میں مذہبی آزادی کی صورتحال کے حوالے سے بہت تشویش پہی جاتی ہے قومی مفاہمت کی آلہ کانسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے گزشتہ روز وزارت تعلیم کے پرائمڈی سکول کو پہلے تین سال مساجد میں منتقل کرنے کے منصوبے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ منصوبہ مکمل طور پر غلط ہے منصوبے کو اتوار کے روز وزارت تعلیم موئی نے جاری کیا تھا جس پر کارکنوں طلبہ اور دیگر ناکدین کا شدید ردعمل سامنے آیا ہے پیر کو وزارت نے اپنے منصوبے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس کا اطلاع صرف ان علاقوں میں کیا جائے گا جہاں سکول نہیں ہے چائنہ نے کہا ہے کہ مخال کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار خود امریکہ ہی ہے چائنہ پر بے بنیاد الزامات کے حوالے سے چائنہ کا کہنا تھا کہ بعض امریکی سیاستدانوں کے حقائق کے منافع جھور دہرانے کا حقیقی مقصد تحفظ محول اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں چائنہ کی کامیابیوں کی نفی کرنا ہے چائنہ کو بدنام کرنا ہے اور محولیات کو تباہ کرنے اور بین الاقوامی محولیاتی حکمرانی کے عمل میں رکاوت بننے کے اپنے عمل پر پردہ ڈالنا ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ عالمی میڈیا اور اداروں کی تنقیز سے توجہ ہٹانے کے لیے ہمارے خلاف کاروائیاں کرنے کی کوشش میں بھارت مصروف ہے مودی سرکار اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار ہے جس کے بعد بھارت ایک بار پھر خطے کے امن کو تباہ کرنے کے لیے سرگرم ہو چکا ہے بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ نارواسرو کسانوں کے احتجاج مقبوض آبادی میں بڑھتے ہوئے مظالم اور اس پر عالمی میڈیا اور اداروں کی تنقیز سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر سکتا ہے بھارت کسی بھی وقت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنٹری پر کسی ایکشن کی تیاری میں مصروف ہے جس کے بعد پاکستانی آرمی کو ہائی الٹ کر دیا گیا ہے دوسری جانب بھارتی میڈیا بھی بالآخر مودی سرکار کے خلاف بول اٹھا ہے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہندوستانیوں سے حقائق مت چھپاؤ جیسا کہ کارگل میں حقائق چھپائے گئے تھے دو ہزار سترہ سے لے کر اب تک مودی کی حکومت بے یقینی اور حقائق کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے مقصود منگڑت اور پسندیدہ خبریں اور پسندیدہ چینلز کے ذریعے لیگ کی جاتی ہیں اس مقصد کے لیے انفرمیشن وارفیر بھی قائم کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ترقیب زیر ممالک کے باعثر لوگوں نے دولت امیر ممالک میں جمع کر رکھی ہے ناجائز دولت کو حدف بنانے کے حوالے سے منتخب صدر جو بائیڈن کے عزائیم کا ہم خیر مقتم کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ترقیب زیر ممالک اپنی بدانوان اشرافیہ کی کرپشن کے باعث غربت کا شکار ہیں ترقیب زیر ممالک کے باعثر افراد منی لانڈرن کے ذریعے دولت امیر ملکوں اور ٹیکس چوری کے غیر ملکی ٹھکانوں پر منتقل کرتے ہیں انہیں کی وجہ سے یہ ممالک مفلسی کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں ایک غیر ملکی میگزین کے آن لائن سروے میں چیاسی فیصد سے زائد پاکستانیوں نے دو ہزار دیس کے عام انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کے حق میں رائے دی ہے خلیج میگزین نامی ادارے نے سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ایک سروے کیا جس میں سارفین سے سوال کیا گیا تھا کہ وہ دو ہزار دیس میں ہونے والے آئندہ انتخابات میں کس سیاسی جماعت کی حمایت کریں گے اس سوال کے جواب میں سب سے زیادہ چھاسی اشاریہ نو فیصد جواب دہندگان نے حکمران جماعت تحریک انصاف کے حق میں رائے دی اس سروے پول میں چھے اشاریہ چھے فیصد جواب دہندگان نے پاکستان مسلم لیگ نون چار اشاریہ سات فیصد نے پاکستان پپلز پالٹی اور ایک اشاریہ آٹھ فیصد جمعیت علماء اسلام کے حق میں رائے دی تھی اس سروے میں اپوزیشن کی تمام بڑی جماعتیں مجموعی طور پر پندرہ فیصد رائے دہندگان کی حمایت بھی حاصل نہیں کر سکی مجموعی طور پر اس آن لائن سروے میں بیالیس ہزار ایک سو اسی سوشل میڈیا سارفی نے اپنی رائے کا اظہار کیا ایک ایرانی سرکاری شخصیت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایٹمی سائنسدان محسن فقری زیادہ کو مارنے میں ملوث بعض افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس کو مارنے میں ملوث افراد کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور ان میں بعض افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے واقعے کے ذمہ دران قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے تائیوان میں کرونا کے بعض مریضوں کو کرنٹینہ میں بدلے گئے ہوتیل میں ایک مزدور صرف آٹھ سیکنڈ کے لیے باہر نکلا تو اس جرم کے پداش میں اس پر پینتی سو ڈالرز کا جرمانہ آئید کر دیا گیا اس کا انکشاف سی سی ٹی وی فوٹیج سے ہوا ایک فلپائنی مزدور کو دیکھا جا سکتا ہے جو صرف چند سیکنڈ کے لیے اپنے کمرے سے باہر آتا ہے تو گارڈ اس کے سامنے آ جاتا ہے اس کے فوراں بعد ہوتیل انتظامیہ نے محکمہ صحیح سے رابطہ کیا اور اس پر ایک لاکھ تائیوانی ڈالر کا جرمانہ آئید کر دیا جو پینتی سو امریکی ڈالرز یا پانچ لاکھ پاکستانی روپے کے برابر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تائیوانی قوانین کے تحت کرنٹینہ سے باہر نکلنے کی بالکل اجازت نہیں اور کمرے کے اندر ٹھہریں والوں کو کسی بھی طرح باہر نکلنے کی اجازت نہیں خواہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ ہو تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ